ہلو دوستوں میرا نام سنیل رنجل ہے اور میں ایک شکچک ہوں ابھی میں آپ کے لیے سو ویری فار جو قویتہ ہے اور جس کے قوی ہیں گجانن مادھب مکتی بود وہ لے کر آیا ہوں اور پہلے میں آپ کو مکتی بود کے وشہ میں کچھ کہوں گا اس کے بعد میں انگلیش قویتہ کی کچھ لائنیں پڑھوں گا اور پھر ان کا عرض پتاتا چلوں گا تو میں پرارم کرتا ہوں گجانن مادھب مکتی بود ایک پرمک ہندی قوی لیبندکار سہیتک اور راجنیتک ٹپنیکار اور لیکھر تھے ان کا جن 13 نمبر 1917 میں شرکپور مدھی پردیش میں ہوا تھا وہ 1947 میں تار ستک نام سے نکلنے والے پدیش سنگر کے ساتھ قویوں میں سے ایک تھے انہیں بھارت میں آدھونی قویتہ کے ایک جنک کے روپ میں جانا جاتا ہے پریوگوادی قویتاؤں میں برہمہ راکشس ان کی ادیانت محتفون کی دیمانی جاتی ہے ان کی رچناوں میں مارکسواد سمادواد اور استیتوواد کا پرمک چھلگتا ہے ان کی سمکون رچناوں کا سنکھلن 1960 میں پرکاشت مکتی بودھ رچناولی میں ہے ان کی مرتیو 11 ستمبر 1964 میں ہو گئی اب ہم قویتہ پہ آتے ہیں دوستوں تو پہلے میں ٹیکسٹ کی چالائی میں پڑھتا ہوں اور وہ ہے تو اس کا عرض ہے کبھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں سے بہت دور ہیں وہ مانتے ہیں کہ ان کی سوچ اور کلپنا شکتی ان لوگوں سے ملکل الگ ہے جنہیں وہ سمبودھ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ان لوگوں کو برا لگتا ہے وہ انہیں اچھا لگتا ہے اور وہ ان کے لیے آہار کے سمان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے جیسے کتنے لوگ ایک آکی پن میں جیتے ہیں اور دوسروں سے دور رہتے ہیں اب آگے کی لائن چلتے ہیں تو اس کا عرض ہے وہ آگے کہتے ہیں کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھنے کو تیار رہتے ہیں لیکن جب ان کے اس متروت ویبھار کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں تو انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے ان کی آتما کو گہری چون پہنستی ہے جب لوگ ان کے بہنولے متروت صحیحوں کا سمان نہیں کرتے لوگوں کے بیچ یا اکیلے میں بھی لوگ ان کا مزاک اڑاتے ہیں اور ان کے کیے کاریوں کی آلوچنا کرتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں لیٹس آف آور بلند سٹین اپکس فلائی آئی کور مائیسیل بھی فیلیر ٹریش فائنڈ ہیپس آنڈ ہیپس آنڈ سپائیرل سٹیرکیس آف کرپشن آنڈ کھیش تو اس کا عرض ہے جب کبھی سوز خون سے سنے مہاکاویوں کے ان پلوں کی بات کہتے ہیں جو صرف ہنسا ہتیا اور یدھ کی بھیشکاؤں سے بھرے ہوئے ہیں کبھی پیڑا سے بلی طرح بیاکویوں اٹھتے ہیں جب وہ اپنے چاروں طرف اوپر سے نیچے تک برشتہ چار اور رشوت کھولی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یدپی وہ صحیح دھنگ سے کارے کرتے ہیں پھر بھی انہیں اپنا کارے کرنا جہر کے سمان برا لگتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں تو اس کا عرض ہے کبھی کو تکلیف ہوتی ہے جب وہ لوگوں کو لالچوش ادھک سے ادھک پالینے کے لیے بیچین دیکھتے ہیں بڑے دلچسپ انداز میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے ایک صفائی کرمی کی ضرورت ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ان صفائی کرمیوں میں سے وہ ایک نہیں ہیں وہ شکار کرتے ہیں کہ ان کی انتراتما اس فیلے رشتہ چار کے خلاف پتہ دن ودروہ کرتی ہے اور اسے کوئی دور کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسا کر پانا اتیت کتھن ہے اب آگے چلتے ہیں بڑے دنیا میں بنی بستوں کو دیکھنے وہ کہتے ہیں کہ شالیریک اور بھوتک آور شکتائیں جیسے ریفریجریٹر ویٹن این اور ریڈیو گرام ماند جیون کو صوبیتہ دے روچک بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سا چیزاتیں ہوتی ہیں جن پر لوگوں کا دھیان جانا ضروری ہے وہ اپنی بیٹی کی بات کرتے ہیں جسے ماند جیون کو دیکھ بہت تکلیف ہوتی ہے اس کی انتڑیوں میں اس کے فیفروں میں درد ہوتا ہے وہاں بہت دکھی ہو جاتی ہے جب وہ لوگوں کو اپنے چاروں طرح پیڑا سے چھٹ پٹاتے ہوئے دیکھتی ہیں اسے ماند سبیتہ پر شرم آتی ہے جس نے ایسے لوگوں کو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے انہیں ان کے برے حال پر جینے کے لیے چھوڑ دیا ہے اب آگے کی لائن ہے تو اس کا ارت ہے لوگوں کو بری حالت لوگوں کی بری حالت اور پیڑا اور دینیے ماند جیون کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کر کبھی اپنے اندر کی آگ کو باہر نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب کچھ اصطے اوواسوک اور دھرم ہے ایک دھوکہ ہے لوگوں کے ساتھ اور جو سطے اور ننگی سچائی ہے وہ صرف گریب اور ہاشیے پر رہتے لوگوں کا دکھ اور ان کی پیڑا ہے انہیں لگتا ہے کہ ان کے کان پھٹ پڑے ہوں ان گریبوں کی پیڑا اور جتھا کو سنتے سنتے دلتیش کی دوستہ کے خلاف بدروہ کرنے اور بھومیگت کو حملہ کرنے اور بھومیگت کو صحیح کرنے کی بات بھی سوچنے لگتے ہیں وہ شیولیٹ اور ڈوجز ون جیسی مہنگی کاروں میں بھومنے اور گریبوں کا شوشن کر للاستہ کا جیون جینے والے امیروں کی بات کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ وہ امیروں کے آدیش کو اب بلکل نہیں مانیں گے جو گریبوں کا شوشن کر انہیں اسین پیڑا دیتے ہیں وہ اب کبھی کالے تیل سے سنتے اور پیڑت بیتی کی طرح نہیں امیروں سے شوشت ہوتے ہوئے رہیں گے کبھی تو مکتی بود کیا کبیتہ سماج کے امیر ورگ دولہ گریب ورگ کے شوشن پر لکھی سماجی ٹپڑنی ہے جس میں کبھی گریبوں کی دینی ایسٹھتی کی بات کہتے ہیں سماج کا وہ ورگ جو ہرشیے پر رہنے کو لاچار ہے اور جو نیرانتر امیروں کی مہنگی کاروں کو آتے جاتے دیکھتا ہے جیسے کہ وہ شان سے دیش کی لچر روستہ کو دیکھ ہس رہے ہو تو دوستوں یہاں پر یہ کبھیتہ اور بھاوار سماپ ہوتا ہے اور یدی آپ کو میرا یہ چینل پسند آتا ہے اور سبسکرائب کرتے ہیں تو میں آپ کے لئے سماج سماج پر اچھے اچھے ویڈیوز بنا کر لاتا رہوں گا دھنیوار